ان کا پول کھل چکا ہے بڑے بنتے تھے انسانی حقوق کے علم بردار میں سوچتا ہوں دو ہزار تین میں یورپ کے اندر ہزاروں لوگوں سے رائے لی گئی تھی اور ایک سروے کے مطابق دنیا بھر کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود یورپ کے عوام نے اسرائیل کو قرار دیا تھا اور دوسرے نمبر پر یورپ کے عوام نے اس انسانیت کی لیے اور بیندل اقوامی سلامتی کی لیے سب سے بڑا خطرہ امریکہ کو قرار دیا تھا ذرا اپنے تاریخ پڑھئے اور اپنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھئے آپ کل بھی قاتل تھے آپ آج بھی قاتل ہیں اور آپ کو انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون چپک رہا ہے آج فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے تم ہلوکاست کا بدلہ فلسطینیوں سے لینے کی کوشش کر رہے ہو یہ بدلہ لینا یہ ایک بغیرت قوم کی علامت ہو سکتی ہے کسی غیرت قوم کی علامت نہیں ہو سکتی ہے میرے محترم دوستو آج سات ستمبر ہے اور سات اکتوبر ہے اور ہمارے سٹیج پر موجود ڈاکٹر ناجی صاحب کو یاد ہے جو سات اکتوبر کو وہاں حملہ ہوا تھا تو چودہ اکتوبر کو تشاور میں مفتی محمود کان فرنس ہو رہی تھی ایک ملین مارچ تھا لاکھوں انسانوں کا سمندر اور ہم نے اسے طوفان اقصہ کے جلسے میں تبدیل کر دیا تھا ڈاکٹر ناجی اس پر شریف ہوئے تھے ان کا خطاب بھی ہمیں یاد ہے اور ہم ان کو یقین بھی راتے ہیں کہ ہم ایک سال پہلی بھی آپ کے ساتھ تھے اور ہم پچاس سال پہلی بھی آپ کے ساتھ تھے پچاس سال آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہیں ہمارا خون آپ کے ساتھ ہے ہمارے پسینہ آپ کے ساتھ بہے گا ہماری جد جہد آپ کے ساتھ ہے وَنَحْلُ مَعَكُمْ اِنسَاءَ اللَّهُ جَمْبًا بِجَمْلٍ وَقَدْبًا بِقَدْبٍ وَتُحْرَاقُوا دِمَاؤُنا مَعَ دِمَاؤُكُمْ اِنسَاءَ اللَّهُ الْعَزِيمُ میرے بہترم دوستو میں نے آج اسلام آباد میں جب آل پارٹیز کونفرنس ہو رہی تھی صدر اور وزیراعظم کے مشترکہ دعوت پر بلائی گئی تھی تو میں نے وہاں بھی کہا کہ آپ سے فلسطینی ہو یا امت مسلمہ محض ایک قراردات پاس کرنے کا انتظار نہیں کر رہے آپ حقوران ہیں پاکستان مسلم دنیا کی قیادت کر رہا ہے مسلم دنیا کی ایک بھی قوت ہے اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی عملی اقنامات کرے میں نے یہ تجویز دی وہاں پر میں نے یہ تجویز دی کہ بڑے اسلامی ممالک مل کر ایک گروپ بنائیں اور تمام اسلامی دنیا کو ایک پر ایک فارم پر اکٹھا کر کے وہ اپنی سیاسی حقوقت حملی بھی بنائیں اور اپنی دفاعی حقوقت حملی بھی بنائیں اور انشاءاللہ آج کا عظم عشان استعمال جو پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہا ہے ہماری اس تجویز کی حمایت کرے گا بہر محترم دوستو میں نے یہ بھی کہا ہے کہ گزرستہ ایک سال تک آپ لوگوں کی خاموشی خکمرانوں کی خاموشی یہ ہماری نظر میں ایک جرم کے زمرے میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی تواددہم و تعاطفہم و تراحمہم کہ مثل جسد واحد ایز اشتکا عمنہو اشتکا کلو و ایز اشتکا رأسہو اشتکا کلو و ایز اشتکا غزن تداعا لہو سائر الجسد بس پہر والحمان ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے ایک دوسرے پر مہربان ہونے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد بھی کرنے میں ایسا ہی ہے جیسا ایک جسم اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار اور اگر اس کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ذرا اپنا امتحان لے لو اپنے گریبانوں میں جھانکو کیا تم اسرائی کیا تم فلسطین کے ان مظلوموں کے درد کو محسوس کر رہے ہو یا نہیں ذرا ہمیں قریبان میں جھانکنا چاہیے حقبرانوں سن لو جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اہو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ خود اس کو ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کے دوسرے دوسرے کے ظلم کی سفرد کرتا ہے ہم نے کیسے فلسطینیوں کو یہودیوں کے ظلم کی سفرد کر دیا ہے اور ہم کیوں خاموٹ ہیں کس بنیاد پر خاموٹ ہیں شاید تمہارے بارے میں تمہارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرُ مَبِّنْ تَبِعْتُمُوْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ الْيَهُودِ وَالْنَسَارًا قَالُوا ثَمَن ایک زمانہ آئے گا کہ تم قدم قدم بالس بالس پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کروگے جس طرح اگر وہ گوھ کی غار میں بھی بھُسیں تو تم وہاں بھی اُس کا پیچھا کرو اور پیروی کرو صحابہ اکرام نے حرس کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ مراد ہیں آپ نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں مسلمانوں اسلامی دنیا کے حکمرانوں آج پاکستان کا عوام آج اس اجتماع سے تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں یہودیوں کے پیروکار بن سکے تھے تمہاری پالیسیوں سے امت مسلمہ بنیاد ہوتے تھے اب امت مسلمہ خود جا کر فیصلہ کرے گا آج فلسطینی مسجد اقتا کی آزادی کی جنگ لڑھ رہے ہیں فلسطینی اپنے اُس سر زمین کی جنگ لڑھ رہے ہیں جس پر یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجو الیہود من جزیرت العرب یہود کو جزیرت العرب سے باہر لکھا دے یہ فلسطین عرب سر زمین اس عرب سر زمین پر یہود کو ملک قائم کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں وہ ایک ناسور ہے وہ ایک خنجر ہے جو عربوں کے پیٹ میں گھومپا گیا ہے اور انشاءاللہ فلسطینی مسلمانوں میں یہ جرت و حمیت ہے اور صادق کر کے دکھایا ہے کہ ستت افتال ہو گئے آج جو وہ جذبہ جہاں سے سرشار اس بیدان میں مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام پاکستان کے مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ لڑے ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے نارا تکیر فلسطین پرشتہ کیا فلسطین پرشتہ کیا اسرائیل پرلیں گے آزادی اسرائیل پرلیں گے آج بھی میں نے ان سے کہا کہ حکمرانوں آپ سے کوئی جنوبی افریقہ بہتر کہ جس نے فلسطین کی قضیہ کو عالمی عدارت انصاف میں لے گئے اور عالمی عدارت انصاف نے فلسطینیوں کے حق میں فیصلہ دیا اور اسرائیل سے کہا جنگ بند کر دو فلسطینی علاقے خالی کر دو اقوام متحدہ میں بھی قراردار پاس ہوئی اس جنگ کے خلاف اسرائیل کے دہشتگردی کے خلاف اور پیچھے ہٹے کے لئے کہا گیا لیکن اسرائیل اس حد تک ایک بھاولہ کتہ بن چکا ہے کہ اقوام متحدہ کا سیکرٹی جنرل اگر اسرائیل آتا ہے تو اس پر اسرائیل آنے میں آنے بر پابندی لگا دی جاتی کیا دنیا اتنی کمزور ہو گئی ہے آج ٹرم کہتا ہے کہ ایران کے جوہری تنسیبات کے اوپر حملہ کیا جائے یہ کل امریکہ کی قیادت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم انسانیت کی قیادت کر رہے ہیں اور پوری دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو اگر تم نے افغانستان کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی اگر تم نے عراق کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی اگر تم نے شام کے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی اگر تم نے لیبیہ کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی اگر تم نے لبنان کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی اگر تم نے فلسطین کے مسلمانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی تو پھر میں آج یہاں کھڑے ہو کر دلنے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری تاریخ برسغیر کی تاریخ میرے اکابر کی تاریخ غلامی کے خلاف قربانوں سے بڑی پڑی ہے ایک سو سال مزید بھی ہم انشاءاللہ مسلمانوں کے آزادی کیلئے قربانی دینے کو تیار ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے اسرائیل سے لیں گے امریکہ سے لیں گے جو اسرائیل کا شاہ آ رہے ہیں اس برسغیر میں پچھانک ہزار علماء اکرام توپ سے اڑائے گے فانسیوں پہ لٹکائے گے فانسیاں رک گئی تو درستوں پہ لٹکائے گے لیکن آزادی کا جذبہ تر تازہ رہا موت ان کے جذبہ جہاد آزادی کو سرد نہیں کر سکا آج بھی ہم انہی کے اولاد ہیں ٹھیک ہے ہم انہی کے اولاد ہیں ہمیں اپنے اصلاح پر پخر ہے اور انشاءاللہ ذلعہ کے سامنے ہم اپنے اصلاح کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے ہم میدان میں کھڑے ہیں مقابلے کے لئے کھڑے ہیں اسرائیل کے خلاف ہو امریکہ کے خلاف ہو یورپ کے خلاف ہو مسلمانوں کا دشمن ہمارا دشمن ہے انسانیت کا دشمن ہمارا دشمن ہے انسانیت کا قاتل وہ کبھی انسانی حقوق کا علم بردار نہیں بن پتا تو انشاءاللہ العزیز اسی جذبے کے ساتھ ہم فلسطینیوں کو یقین جرا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آہد کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے سانہ بشانہ کھڑے ہیں آخری فتح تک سانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اللہ اکبر کا دارہ بلند کرتے ہوئے اور اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ آخری فرم کی قطر تک سامل جنگ رہیں گے اور کسی قیمت پر پسوائی کے لئے تیار رہیں گے انساءاللہ العزیز بھی امان اللہ بھی امان اللہ